صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اس حدیث کو ابو حرارہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے یہ حدیث جمعہ کے احکام اور مسائل سے متعلق ہے اور یہاں سے یہ پہلی حدیث کے طور پر ہمارے سامنے آ رہی ہے صحابیہ رسول ابو حرارہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک پہاڑی کی طرف نکلا مدینہ کی بات ہے اور میں نے وہاں پر ایک مشہور یہودی عالیم کعب الاحبار سے میری علاقات ہو گئی تو میں اس آدمی کے ساتھ بیٹھا اس آدمی نے مجھے تورید کے بارے میں کچھ باتیں بتلائی اپنی کتاب کے بارے میں وحدستو عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں نے بھی اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی ایک مسلمان کے لئے دین کا علم اور شریعت کا علم قرآن اور حدیث بس قرآن اور حدیث ہی ہے جو اللہ نے بیان فرمایا ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے اس نے بھی اپنے بارے میں اپنی تورید کے بارے میں کچھ باتیں اس تورید کی کتاب سے بیان کی صحابی کہتے ہیں میں نے بھی اسے حدیث رسول سنائی تو صحابی کہتے ہیں جو حدیث میں نے اسے سنائی تھی اس میں یہ بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے جس میں سورج طلوع ہوتا ہے کا مطلب سورج تو ہفتے کے ساتوں دن طلوع ہوتا ہے نکلتا ہے تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ساتوں دن میں سب سے بہترین اور خیر والا دن جمعہ کا دن ہے اور پھر اسی دن آدم اور اسلام کو پیدا کیا گیا تھا اور انہیں آسمان سے زمین کی طرف یا جنت سے زمین کی طرف جو انہیں اتارا گیا وہ بھی جمعہ کا دن ہی تھا انہوں نے اللہ سے توبہ کی اور ان کی توبہ کی قبولیت بھی جمعہ کے دن ہی ہوئی ہے رَبَّنَا وَبَلَمْنَا اَنفَسَنَا وَلِجَوْ دُعَا یہاں اتنی چیزوں کو بیان کیا گیا صرف اتنی ہی باتیں ہو تو بھی اس دن کی اہمیت کے لئے بہت کافی ہیں وَمَا مِنْ دَابَتٍ إِلَّا وَهِيَ مُسِيخَةٌ يَوْمَ الْجُبْعَ مِنْ حِينَ تُصْبِحُ وَحَتَّى تَطْلُعِ الشَّمْسِ شَفَقًا مِنَ السَّاعِ إِلَّا الْجِنْ وَالْإِنسِ فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جمعہ کی دن صبح سے لے کر کے شام تک اللہ کی تمام مخلوق انسان اور جنات کو چھوڑ کر اللہ کی تمام مخلوق جمعہ کی دن صبح سے شام تک ڈرے ہوئے رہتے ہیں اس بات کو لے کر کے کہ کہیں قیامت نہ قائم ہو جائے کیونکہ قیامت جمعہ کی دن ہی آنی ہے لیکن انسان اور جنات بے خوف جبکہ انہیں سب سے زیادہ احساس رہنا چاہئے باقی دوسری مخلوق کو جنت اور جہنم کے لئے نہیں پیدا کیا گیا ہے ان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لئے نہیں وہ خود اللہ کی عبادت کر رہی ہے وہ دوسری مخلوق لیکن انسان اور جنات کو تو اللہ نے اپنی عبادت کے لئے نہیں پیدا کیا ہے حساب و کتاب بھی صرف اسی دو مخلوق کا ہونا ہے انسان اور جنات کا اور جنت اور جہنم کا فیصلہ بھی لیکن یہ سب سے عدد ہیٹ ہے وَفِيْهِ سَاعَةٌ لَا يُصَادِفُهَا عَبْدُ الْمُسْرِمُ وَهُوَ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ الشَّيْءًا إِلَّا اَعْتَاهُ اِيَّا پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک ایسا وقت ہے کہ کوئی بھی اللہ کا مندع جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے جو بھی اللہ سے دعا کرے گا اس کی دعا قبول کر لی جائے گی قَعَبْ جو یہودی عالم ہے اس نے کہا کہ لیکن یہ میرے توریت کے مطابق تو یہ سال میں ایک بار آتا ہے یعنی جس میں دعا کی جائے اور وہ دعا قبول ہو جائے تمہاری حدیث کے مطابق یہ ہر جمعہ کو ہے لیکن میری توریت کے مطابق یہ سال میں ایک دن آتا ہے پھر اس کے بعد فَقُلْتُ بَلْ فِيْكُلِّ جُمْعَ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ نہیں اللہ نے اس کو ہر جمعہ کے دن یہ وقت بنایا ہے سال میں ایک بار نہیں بلکہ ہر ہفتے میں ایک دن آتا ہے ہفتے سے مراد جمعہ کا دن سنیچر کی دن کو یہاں ہفتہ بول دیتے ہیں اس لئے ہفتہ ویک ہر جمعہ کے دن یہ آتا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کعب کے پاس توریت موجود تھی اس نے توریت کو کھولا اور توریت کو پڑھا اور توریت کو پڑھنے کے بعد اس نے کہا صحابی رسول ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو میری توریت میں بھی یہ ہر جمعہ کے دن ہی لکھا ہوا ہے یہ مجھ سے غلطی ہو رہی تھی تو اس سے پتا چلا کی حدیث رسول جو ہے توریت میں بھی وہ بات موجود تھی لیکن کعب کو اس کو یا تو علم نہیں تھا یا علم تھا لیکن اس نے اس کو چھپا رکھا تھا صحابی کہتے ہیں کہ میری ملاقات عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے ہوئی عبداللہ بن سلام کون ہے یہود قوم میں سے بہت چند ہی تھے جہیں دین نصیب ہوا ہے باقی تو حصے میں بدنصیب ہی آئی چند ہی خوشنصیب تھے جنہیں دین اور توحید نصیب ہوا اور جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایمان لانا نصیب ہوا انہی چند خوشنصیب لوگوں میں عبداللہ بن سلام بھی ہیں رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو ایمان لائے وہ کوئی معمولی ہستی نہیں تھی یہودیوں کے سب سے بڑے علم تھے یہودیوں کے سب سے بڑے علم تھے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھتے ہی اور آپ کی مجلس میں بیٹھ کر گفتگو سنتے ہی انہوں نے فوراں وہی سمجھ لیا کہ یہ وہی نبی اور رسول ہیں جن کا ذکر بار بار توریت میں کیا گیا ہے اور جن کی توریت میں نشانیاں بتلائی گئی ہیں پوری نشانیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں تو صحابی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے میری ملاقات ہوئی اور جو کچھ میری اور کعب الاحبار کے درمیان جو آچیت ہی تھی میں نے ان کو سنایا تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ان کا علم توریت کے بارے میں اتنا مضبوط تھا بہت بڑے علم تھے توریت کے کہتے ہیں کہ ہاں توریت کے مطابق بھی یہ وقت ہر جمعہ کے دن ہی رکھا گیا ہے سال میں ایک بار جو کعب نے کہا تھا مجھوڑ بولا تھا غلط ہے یہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بتلایا ہے کہ ہر جمعہ کو یہ وقت رکھا گیا ہے تو یہ توریت میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ ہر جمعہ کو ایک وقت رکھا گیا ہے حدیث یہاں ختم ہو گئی اور اس حدیث سے کچھ زیادہ نہ کہہ کر کے باتیں ترجمے سے ہی واضح ہیں کہ جمعہ کے دن کتنا اہم ہے ہمارے لئے اور کتنی نسبتیں ہیں اور کتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں جو جمعہ کے دن سے ہی جنی ہوئی ہیں اور سب سے بڑھکن جو چیز ہے وہ یہ کی قیامت بھی اسی دن قائم علیہ وآلیہ آدم علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت کے لئے بھی اللہ نے اسی دن کو منتخب کیا اور چلا اس سے پتا جلتا ہے کہ توبہ بندہ کبھی بھی اللہ سے کر سکتا ہے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لئے پھلا ہوا ہے جب تک کہ سورج مغرب سے یا پچھم سے نہ لکھلا یعنی قیامت سے پہلے تک لیکن دعا کرنے کے لئے اور توبہ کرنے کے لئے دونوں کے لئے جمعہ کا دن بڑا خاص ہے جمعہ کا دن بڑا خاص ہے جمعہ کے دن کے بارے میں بھی سننت مزی کی روایت اس چیکٹر میں آئے گی امید ہے انشاءاللہ لیکن پھر بھی میں یہ واضح کر دوں ابھی کہ جمعہ کے دن کے بارے میں جو یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک وقت پارٹیکلر ٹائم ہے جس میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں وہ پارٹیکلر ٹائم بھی بتایا جائے مغرب سے تھوڑا پہلے اثر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے لیکن بہرحال اثر سے مغرب کے درمیان آپ دعا کر سکتے ہیں لیکن اگر یہ آخری حصہ ہو یعنی مغرب سے قریب قریب تو زیادہ بہتر ہے تو یہی وقت ہے جس میں جمعہ کے دن خاص دعا کی قبولیت کی جاتی ہے اگر کوئی شخص چاہتا ہو کہ اللہ سے کوئی چیز وہ مانگنا چاہتا ہے اپنی کوئی بات اللہ تک پہنچانا چاہتا ہے کسی تکلیف سے باہر آنے کے لئے اللہ سے فریاد کرنا چاہتا ہے وہ کبھی بھی کر سکتا ہے اور ہر دن بھی وہ تحجد کے وقت کر سکتا ہے اور بھی دوسرے وقت ہے